بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایسے ٹک اینڈ ہیک شیئر کروں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی ٹپ نمبر میری وان جو ہے وہ اس طرح کنٹینر کے حوالے سے ہے اس طرح کے کنٹینر ہم سبی کے گھروں میں مجود ہوتے ہیں ہم بزار سے ان میں کھانا وغیرہ پیک کروا کے لے کے آتے ہیں ہمیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے بہت ہی کامکے ہوتے ہیں اس کا ایسا استعمال بتاؤں گی جس سے آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی ایک سیمپل سا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے یہ کنٹینر لے لینا ہے اور کسی بھی قابعے کی مدد سے آپ نے اس میں سراغ کر لینا ہے سراغ تھوڑے سے آپ لوگوں نے بڑے کرنے ہے تاکہ کوئی بھی چیز ان کے سراغ کے اندر سے آرام سے گزر سکے آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس کے اندر چار سراغ کر لیے ہیں اور اس طرح سے میں نے پیچکس کو گرم کر لیا ہے گرم کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے اس میں چار سراغ کر لیے ہیں اور سراغ تھوڑے سے بڑے والے کیے ہیں تاکہ اس میں میں جو بھی چیز نکال لوں تو وہ اچھی طرح سے گزر سکے تو پھر آپ نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور کس جگہ پر آپ نے اس کو لگانا ہے میں بتاؤں گی آپ نے اس طرح سے ڈبل ٹیپ لے لینی ہے اور اس کو اس طرح سے پیچھے والی سائٹ پر اس کے لگا دینی ہے ڈبل ٹیپ آپ نے موٹے والی لینی ہے کیونکہ جو ٹیبل ٹیپ جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہوتی ہے اس کو آپ جب آپ لگائیں گے نا یہاں بھی لگائیں گے تو یہ نہیں آپ کے اترے گا اور نہ ہی یہ بہت زیادہ جلدی خراب ہوگا اس طرح سے آپ نے دوسری سائٹ سے اس کے اوپر سے یہ کاغذ جو ہوتا ہے وہ اتار دینا ہے اتارنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ آپ نے اس کو کہاں لگانا ہے اس طرح آپ اسے اپنے کیچن میں بھی لگا سکتے ہیں کیچن میں لگانے کے بعد آپ اس کو اس طرح اس میں اپنے جو بھی چمچ ہیں اس طرح اس میں لگا سکتے ہیں چمچ لگانے کے بعد آپ اس میں بہت زیادہ آگے پیچھے بھی جو چمچ ہے کیونکہ سراخ بڑے ہیں اس میں ایک دو دو تین تین چمچ جو ہیں وہ آگے پیچھے لگا سکتے ہیں تو اگر آپ اسے اپنے واش روم میں لگانا چاہیں تو اس میں اپنے برش ٹوت برش جو ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اپنی جو پیسٹ وغیرہ ہیں اس میں راکھ کے اوپر اس کو جو ہیں وہ ڈکن دے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے برش جو ہیں وہ بہت ہی آرام سے جو ہیں وہ پیک ہو جائیں گے اور ان کے اوپر کوئی بھی جراسیم جو ہیں وہ نہیں آئے گا تو اس طرح یہ کیسی لگی ٹپ میری آپ نے مجھے ضرورت نہ ہے اس طرح کے جو والے بیک جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے گھر میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم جب بھی کوئی بزار سے چیز لے کے آتے ہیں جب کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں تو ان کافی چیزیں جو ہماری جولیری وغیرہ ہوتی ہے اس میں پیک ہوتی ہے تو اس کو بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے آپ نے کرنا کیا ہے اس زپلن والے بیک کو آپ نے اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں بتاؤں گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہی آپ کو فولڈ کر کے بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس کو اندر والی سائیڈ پہ فولڈ کرنا ہے کہ دیکھیں کس نے اچھی طرح سے میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت ہی اچھا ساتھ جیسے بچوں کے لیے وائلٹ سا بنا دیا ہے میں نے آپ بچوں کو اچھا سا وائلٹ بھی بنا کے دے سکتے ہیں اگر آپ اپنی کسی شہدی بیار میں یا کہیں باہر جا رہے ہیں تو اس اپنے اپنا جولیری اس کے لگ لگ سے اس کی تحل جو ہیں وہ بن گئی ہیں اس کے دو تین پارٹ بن گئے ہیں تو آپ اس میں اس طرح سے بچوں کو اپنے وائلٹ جو ہیں وہ بنا کے دے سکتے ہیں بہت مضبوط بیگ ہوتے ہیں یہ تو ان کو کبھی بھی ضائع مت کریں تو اس طرح سے آپ کے پیسوں کی بچت بھی ہوگی اور آپ کو بزار سے اس طرح کے مہنگے مہنگے وائلٹ جو ہیں وہ بھی خریدنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی تو اس طرح آپ کر سے ہی اس طرح کی بیکار چیزوں سے جب انہیں پھینک دیتے ہیں تو آپ اپنے کام میں ان کو لا سکتے ہیں آپ ان کو کبھی بھی مت پھینکے یہ دیکھیں کتنا پیارا ہمارا وائلٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے آپ بچوں کو اس طرح بنا کے گھر میں دے سکتے ہیں تو اس طرح کبھی بھی بیکار چیزوں کو مت پھینکیں ٹپ نمبر میری تھری جو ہے وہ اس طرح دال چنے جو بھی چیزیں ہم بزار سے لے کے آتے ہیں تو ان کو بہت جلدی کیڑا جو ہے وہ لگ جاتا ہے ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے پہلے بھی میں آپ سے دو تین ٹپ جو ہیں وہ شیئر کر چکی ہوں لیکن آج میں آپ کو ایسے ٹپ بتاؤں گی کہ آپ نے ان کو کیسے سنبھالنا ہے ان کو آپ نے کرنا کیا ہے اس طرح ایک لیسن لے لینا ہے لیسن تو اس کو لینے کے بعد اس کی کلیاں جو ہے آپ نے اس کو لیدہ کر لینا ہے پھر آپ نے اس کی اندر والی اس طرح کی سائٹ جو ہے اس طرح اس کے اندر رکھ دینا ہے آپ نے دال ہوں چاول ہوں جو بھی ہو چنے ہو اس طرح اندر رکھ کے آپ نے اوپر سے اس کو نیچے کر دینا ہے تو اوپر سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ڈام دینا ہے ڈام دنے کے بعد جب اس کو کور کر دیں گے تو پھر جب ائر ٹائٹ ہو جائے گا تو آپ کے چنے چاول دال جو بھی ہوگا وہ بلکل بھی نہیں لگیں گے پورا سال آپ اس کو رکھ لیں کبھی بھی آپ کا یہ نہیں خراب ہوگا تو کیسی لگی میری یہ ٹپ آپ نے مجھ کو ضرور بتانا ہے کمنٹ بوکس میں اور اپنی قیمتی رائے کا ظہار بھی کرنا ہے تو کہ آپ کو میری ٹپس میں سے کون سی ٹپ جو ہے وہ زیادہ پسند آئی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ اروی چھیلنے کا جو بھی طریقہ ہے بہت ہی اچھا منفرز طریقہ جو ہے وہ شیئر کروں گی کیونکہ جب ہم اروی چھیلتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں پر خارش بھی ہونے لگتی ہے اور ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ بہت ہی خراب ہو جاتے ہیں تو آج میں نخائط بہت ہی امیزنگ سا طریقہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کے ہاتھ بھی گندے نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ کے ہاتھوں پر جو ہے وہ خارش ہوگی اور بہت ہی آرام سے ہم اروی جو ہے وہ جلدی جلدی ہم چھیل لیں گے اس توجہ دیکھیں میں آپ نے کرنا کیا ہے اس طرح کا ایک چھوٹا سا کپڑا لے لینا ہے آپ نے آپ تکیہ کا چھوٹا سا کور بھی لے سکتی ہیں تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے اوپر سے بند کر لینا ہے بند کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو نوٹ لگا لینی ہے نوٹ لگانے کے بعد آپ نے اس طرح اس کو سخت جگہ پہ پانچ منٹ تک اس کو اس طرح سے آپ جب اس کو نوٹ لگا لیں نوٹ لگانے کے بعد پھر آپ نے اس کو پانچ منٹ تک اس طرح سے اس کو مارنا ہے آپ چاہے اس طرح سے آپ نے اس کو زور زور سے اس طرح مارنا ہے تو اس کے جو سارے چھلکیں ہیں وہ اتر جائیں گے چھلکوں کے اتنے کے بعد آپ دیکھیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے اس کے سارے چھلکیں اتر گئے ہیں جو تھوڑے بہت رہ گئے ہوں گے آپ ان کو نائفی مدد سے صاف کر لیں کیونکہ سائیڈوں سے بھی اس کو صاف کرنا پڑتا ہے میں آپ کو اب دکھاتی ہوں کہ ہماری عروی جو ہے وہ کس طرح چھلکیں ہم نے تیار کر لی ہے یہ دیکھیں اس کے کافی زیادہ چھلکیں جو ہیں وہ صاف ہو گئے ہیں آپ کو میں نے یہ جو بتایا ہے طریقہ بہت ہی منفرد سا ہے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا تو یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑے بہت جو ہیں سائیڈوں پر اس کے چھلکیں رہ گئے ہیں آپ اس کو اب نائف لے کے اس کو صاف کر لیں اور کچھ دوکے بھی صاف ہو جائیں گے اس طرح سے آپ کے ہاتھ بھی خراب نہیں ہوں گے اور آپ کے ہاتھوں پر خارش بھی نہیں آئے گی تو اس طرح آپ کو عروی چھلنے کا زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی یہ دیکھیں بہت ہی جلدی میں نے اس کو صاف کر لیا ہے تو اس پہ صاف کرنے کے لئے بہت ہی ٹائم لگ جاتا ہے اور آج جو ہیں وہ بھی چپ چپے سے ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جن پہ تھوڑا تھوڑا چھلکا رہ گیا ہے ان کو آپ ذرا آرام سے اب بیٹھ کے صاف کر لیں ہم سبی کے گروہ میں ہم ٹوائلٹ زانہ ہی صاف کرتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے آج کال جیسے گرمی کا موسم ہے اور واش روم جو ہے بہت زیادہ سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اس ٹیک کو ضرور ازن ٹرائے کیجئے گا یہ بہت زبردست ٹھیک ہے آپ نے ڈیر ٹیبل سپون نمک لینا ہے اور ڈیر ٹیبل سپون جو ہے وہ بیکنگ پاودر لینا ہے تو اس طرح سے آپ نے پھر اس میں لیمن جو ہے وہ نچوڑ لینا ہے ہاف لیمن آپ نے اس میں نچوڑنا ہے ہاف لیمن نچوڑنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس بھی کر لینا ہے آپ لیمن کی جگہ جو ہے وہ سرکہ بھی نچوڑ سکتے ہیں سرکہ بھی لے سکتے ہیں اگر سرکہ نہ اویلی بھروتا آپ لیمن لے سکتے ہیں پھر آپ اس میں ایک چمچ سرف ڈال لیں سرف کوئی بھی سا بھی آپ ڈال لیں تو اس میں پھر سرف ڈالنے کے بعد آپ نے کیا لینا ہے کہ آپ اس میں ٹوٹ پیسٹ وہ ڈال لیں ایک چمچ آپ نے اس میں ڈالنی ہے آپ نے اس کو ٹھیک ساہی رکھنا ہے کیونکہ آپ نے اس کو پتلہ نہیں کرنا ٹھیک ساکھ رکھنا ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پہلے آپ سپون کی مدد سے اس کو مکس کر لیں اگر نہ ہو تو پھر آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے جو ہے وہ کر لیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں پانی کا استعمال جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کرنا آپ لیمن کی جگہ جو ہے وہ سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے اگر لیمن ہوا تو بہتر ہے نہیں تو آپ سرکہ بھی یوز کر ساتے ہیں تو اس سے کی سمیل جو ہے وہ بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو اس طرح سے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہاتھوں کی مدد سے ہی اس کو مکس کر لیں ہوں پھر آپ نے ایک بوتل کے ڈکن سے ایک جیسی گولیاں بنا لینی ہے کیونکہ اس کا بیٹر جو ہے اس کو سخت رکھیں گے تو یہ گولیاں رام سے بن جائیں گی یہ ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن یہ اگر آپ بوتل کے ڈکن سے بنائیں گے تو بلکل ایک جیسی جو ہے جو گولیاں بن جائیں گی تو اس دن اتنی اچھی ٹیبلٹ بنیں گی کہ آپ خود حران رہ جائیں گے جب بھی ٹائم کی کمی ہو آپ نے ایک ٹیبلٹ واش روم کے اندر ڈال دینی ہے تو اس سے آپ کا واش روم جو ہے واش روم کی جو بھی ساری گندی سمیل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی پھر آپ ایک ماسک لے لیں اور اس کی وائپ نکال دیں اور اس طرح سے ٹیبلٹ اس طرح سے اس کے اندر رکھ دیں تو اس طرح سے آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے ساری جو ٹیبلٹ ہیں وہ بنا لی ہیں بنانے کے بعد یہ تھوڑا سا بچ گیا تھا اس کو بھی میں نے رکھ لیا ہے تو اس کو میں نے بنا کے یہ دیکھیں سارے جو ذلے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو سمیٹ لیا ہے سمیٹنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ماسک کے اندر کس طرح سے اس کو رکھنا ہے تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجئے تو اس طرح سے آپ نے ایک سائیڈ سے ماسک کو کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک ٹیبلٹ اس میں رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد پھر آپ نے ہم نے ایک سائیڈ سے نکالا تھا تو اس کو نڈوریس کو آپ نے نکال لینا ہے اور نکال کے آپ نے اس سائیڈ سے اس کو باندھ لینا ہے اس کو نوٹ لگا کے آپ پھر اس کو جو کموڈ والی ٹینکی ہے تو اس میں آپ نے اس کو لٹکا دیں تو جب بھی آپ اس ٹینکی کو واش کریں گے یعنی اس کو پانی کو واش کریں گے تو اس سے آپ کا واش روم جو ہے وہ مہکتا ہوا نظر آئے گا آپ کی واش روم میں بہت ہی اچھی جو ہے وہ خوبو آئے گی تو اس کے طرح سے آپ اپنے واش روم کو مہکتا چنگتا اور بہت ہی پیاری سی خوشبو جو ہے وہ آپ کو آئے گی کوئی بھی سمیل آپ کے واش روم میں نہیں آئے گی اس کے ساتھ ہی میں اجازہ چاہتی ہوں اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ